السلام علیکم سر میرا آپ سے ایک قویسٹن کیا بتا سکتے ہیں کہ ٹرانٹو سیٹی میں نائٹ لائف کیسی ہے؟ اچھا جی کیونکہ اردو تھوڑا سا رومن پڑھنے کے لیے میری لیلی مشکل ہے کیسی ہے وہاں کی مینز کلب وغیرہ جانا اور وہاں پہ کوئی بیوٹیپل سی انگریز لڑکیاں اچھا بھائی نے میں تھوڑا سی ایڈ کر رہا ہوں میری معاف کیجئے پلمبر پلمبر یہاں کتنا لیتا ہے؟ پلمبر جو ہے یہاں پر الیکٹریشن میرا بھی سوچ میرے بھی کیا نا میں ایک ان کو میں نے مکان دلوایا تھا ان کے ایک سوچ تھا وہ خراب ہو گیا تھا کوئی آنے کے لیے تیار پھر میں اپنے جاننے والے کو لے کے گیا مینیمم ہنڈر ڈالر پر آور جو ہے چاہے وہ پلمبر ہو ابھی میں نے گیس کا ایک کام کروایا تھا ہمارے ہاں الیکٹرک سٹوپ تھا اس کو گیس میں کنورٹ کیا تھا جی بھی ایک کنیڈین رو ٹریکر بلا کر ریلٹر ہے ان میس آگا اچھا جی میرے پاس ایک تواتر سے اب ایک question answer کا سلسلہ شروع ہو گیا حالانکہ میرے پاس بے تہاشا ویڈیوز as i said earlier تو وہ traveling سے جو ہے نا یہ immigration کی طرف میرا چینل جو زیادہ turn ہو رہا ہے اور بہت سارے questions جو ہے life in Canada یا immigration سے related آتی ہیں جس طرح بھی یہ question میرے پاس آیا ہوا ہے کہ if you are on PR if you stay outside of the country ارے بھائی یہ رات کو vacuum کرنے کا کیا سلسلہ actually ہم لوگ صبح نکل رہے ہیں چھار بجے کے قریب ویڈیوز 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 اچھا تو مجھے ایک question آیا تھا کہ how long we can stay out if we are permanent resident تو دیکھیں جی پانچ سال کے اندر آپ ساتھ سو تیس دن you have to be present in Canada اس سے کم میں مسلا ہو جائے گا تو اس لئے جو ہے نا you should make sure that you stays in Canada in the last 5 years for 730 دوسرا question تھا آپ کا pension سے related what will happen آپ کے benefits وغیرہ کتنے عرصے تک میں چونکہ خود اس سے گزرا ہوں اس کا مجھے پچھلے سال مجھے I had to pay 500$ extra to cut down my trip back to Canada کیونکہ میرا زیادہ ہو رہا تھا تو مجھے جب کچھ لوگوں نے بتایا even one of the subscriber he told کیونکہ میرا stay مدینہ میں ٹرکی میں پاکستان میں تو آپ کو in total to be eligible for your pension you cannot be out of the country more than 183 days تو میں 179 میں ہی واپس آ گیا تھا تاکہ اس قسم کا کوئی ٹیکس گئی I mean میری benefits pension اس کا عشق نہ آئے you can stay outside of the country but it should not be more than 180 days it should be less اچھا یہ جو ہے اس میں ایک تھوڑا سا tricky part آ جاتا ہے this is your calendar year مثلاً اگر آپ دو مہینے جو ہے آپ 2022 میں ہیں تو جس طرح میں 2023 کے کافی حد تک میں I had taken almost January سے لے کے میں پھر مارچ تک تھا میں دوبارہ جا رہا ہوں جس طرح Jordan اور پھر مزید جانا ہے اس calendar year کے اندر I have to make sure I stay I do not cross that 180 days so I must be یعنی ملک سے باہر اگر میں رہتا ہوں تو 180 دن سے کمی ہے اچھا اس کے اندر تھوڑی سی limitations ہیں limitation کی exceptions ہیں اگر آپ کسی گورنمنٹ کی جاب پہ ہیں آپ پی آر ہیں اور آپ کسی گورنمنٹ related اس کے یا کسی کینیڈین کوپریشن کے لیے آپ باہر بات کام کر رہے ہیں یا آپ پی آر پہ ہیں لیکن آپ کے husband فرض کیا وہ citizen ہے تو وہ دین کاؤنٹ نہیں ہوں گیا جو آپ outside of the country ہے you are with the citizen تو یہ چھوٹی موٹی پی آر سے related باتیں تھی کیا ہے کیا نا میں میں نے کہا کیسے کیا ہے ایک میں پاس تھوڑا سا میں نام لے مجھے نام لیتے میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے آج کل کیونکہ کچھ لوگوں کیونکہ اعتراض ہے کہ نام نہ لی چلے last name اگر میں لے لیتا ہوں غلطی سے کبھی کبھی نگل بھی چلے first name لیتا ہوں رئیس uncle spitting facts this is so true me living here in Canada for 20 years this place is toxic یعنی کہ یہ جو Canada ہے وہ toxic ہے زہریلا ہے اور 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں please stay away مہربانی کر کے آپ اس ملک سے الگ رہے ہیں it is not worth it to live we all settle life and good job and family and friends for this place اکل کریں اپنے ملک میں محنت کریں یا مسلمان muslim go to a muslim country یا مسلمان ہے تو مسلمان ملک میں جائیں this place is the poison and anyone thinking why don't we leave we are in the process of leaving Canada انشاءاللہ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا سر مسلمان ملک بھی اما مسلمان ملک تو نہیں رہے سریعا ازان سن لینا جو ہے نا وہ اس چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ اگر آپ کے کان میں باہر کی مزجد سے ازان کی آواز آ رہی ہے تو it means this is a muslim country اپنی personal opinion ہے آپ کو مجھ سے سیمت ہونا یا میری بات کو agree کرنا it's not necessary اس وقت مسلمان پاکستان میں اس وقت کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے پتہ ہی آپ کو مجھے زیادہ ملیشیا یا اندونیشیا کا اتنا پتہ نہیں ہے وہ بھی میری انشاءاللہ i'm gonna hit that soil one day لیکن اگر آپ middle east کی طرف چلے جائیں سب کچھ سب جگہاں ہو رہا ہے بھائی اصل ایمان اصل مسلمان آپ اندر کی طرف آپ یہاں پر society آپ کو نہ تو مسلمان بناتی ہے نہ society سے آپ influence ہوتے ہیں this is one of the beautiful country when it comes to religion honest اب یہ ایک اور کمنٹ آئے گا میں اس کے بارے میں بھی آپ سے ذکر کروں گا وہ جو کبھاتے ان ملکوں میں اس ملک میں وہی کبھاتے ان ملکوں میں تھوڑا سا سمر ومر میں آپ کو آنکھوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ میں ضرور مانوں گا آپ کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی جس طرح بھی ہم cne وغیرہ میں گئے تھے exhibition اس کے اندر گرمی شدید تھی اب جب آپ کو گرمی ہوتی ہے باہر بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو کپڑے کتنے رہ جاتے ہیں خیر that's a side topic تو یہ میں اس بات سے اتفاق کروں گا otherwise جتنی ہمیں religious freedom is Canada کے اندر ہے میں نہیں سمجھتا کسی اور ملک میں ایک اور کمنٹ ہے بھائی صاحب کا یہ جاوید صاحب ہے i am 60 years retired government officer can i come and work at Canada sir depend کرتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ Canada کی جو immigration ہے اگر آپ اس نظریے سے question پوچھ رہے ہیں تو یہ skill based age based education based اور آپ کی language based immigration ہے یہ کی نی بات ہے آپ retired ہیں اور آپ اتنی انگلیش لکھ رہے ہیں تو آپ کی انگلیش اچھی ہوگی آپ نے تعلیم بھی آپ کی بہت اچھی ہوگی لیکن اگر آپ proper point based پہ یا کسی اور category کی جو immigration کی schemes ہیں یا streams ہیں آپ کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ بھی شاید نہ کام کرے investment اس کے اوپر آپ آ سکتے ہیں اگر آپ ایک serious قسم کی investment کریں اس میں میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ investment categories کے اندر جو ہے آپ different provinces کے آپ دیکھیں آپ کے Atlantic side سے لے کے اور British Columbia تک ابھی ایک میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پچھاتر ہزار ڈالر سے بھی آپ investment کر سکتا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی age جو ہے اس طرح کی ہے کہ آپ ایک نئے venture business is a big venture کسی ایک community کے اندر جا کے آپ business کھول سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے آپ اس کے کہ visit visa پہ آ جائیں پھر آکے آپ کی صورت میں کیا ہو سکتا آپ کی صورت میں یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں visit visa پہ آ کر چھ مہینے کے اندر اپنی options کو تلاش کریں اور کسی طریقے سے دیکھیں کہ کیا راستہ تھی ایک engineer نے کہا ہے کہ good information though but you should talk about the opportunities how to survive do's and don'ts whatever دیکھیں میرے بھائی آپ یہاں پر اگر اس ملک میں آتے ہیں تو دو چیزوں سے opportunities create their opportunities are created by two way number one you have a lot of money اگر آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو آپ investment کے میں اس کے پر بنا ہوں گا کہ business opportunities یہاں پر کیا ہے اور کتنے لوگ جو ہیں یہاں businesses کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے پیسوں سے مجھے نید آرہی ہے مجھے ساڑھ رات کے کیا بج رہے ہیں تقریبا بھارہ بج رہے ہیں مجھے چار گھنٹے پانچ گھنٹے جاگنا ہے صبح to catch a flight Anyhow پھر بھی I will do this کیونکہ یہ ویڈیو پھر ہو جائے گی کل کا سارا دن جو ہے میری ساڑھے نو بجے ونکور پہ آرائیول ہے اور پھر آپ جب جاتے ہیں تو آپ جا کے یوٹیوب پہ نہیں بیٹھ جائیں گے اپنی ویڈیوز وغیرہ پہ نہیں اور میں بہتا ہوں ماشاءاللہ میری نوازی ہے وہاں ہاں ہاں فرائیڈے اپنی ویڈیوز وغیرہ پہ نہیں تو چلے میں دوبارہ کنٹینئے کرتا ہوں اچھا تو سکل بیس جو ہے نا یا تو آپ کے پاس سکل ہو جس سے اپرشنیٹی کریئے ہوتی ہے یا آپ کے پاس پیسہ اچھا کینڈا کے اندر جس طرح میں نے کہا ہے کہ سکل کے اوپر سوائے دیکھیں مسئلے کہاں پر آ جاتے ہیں اب لمبا چوڑا سکل لے کے آئے ہیں سکل میں ہائی انڈ کی بات کر رہا ہوں پروفیشنلزم کی طرف جو یہ سولہ چودہ اٹھارہ بی ایج ڈی اور یہ سب ان کا یہاں پر آپ کوئی کام رہا ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ جاب پہ یا کسی بھی ادارے میں وہاں پر ایک بڑی ہی ڈیسنٹ قسم کی ہائی فائی قسم کی جاب پہ ہو سکتا کہ آپ یہاں بیکار ہو یہاں پر سکل جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پلمبر وہ یہاں کام کر رہا ہے الیکٹریشن وہ یہاں پر کام کر رہا ہے ایک ٹریک ڈرائیور کیوں کہ آپ اگر ان جابوں میں جاتے ہیں جو آپ جاب سیکھ کے آئے ہیں تو وہاں پر کنیڈین ایکسپیرینس آپ کو مار دیتا ہے کیوں کہ یہاں پر آلریڈی ینگ بلڈ ان کو مل رہا ہے تو وہ کیوں ایک 35 سال 45 سال کا بھلے اس کے بیگیج میں بہت سارا ایکسپیرینس لیکن ایمپلائر جو ہے وہ پریفر کر رہا ہے آج کل ینگ بلڈ کو جو ایک ڈیفرنٹ جابز ہوگا رہا ہے میں نام نہیں لوں گا میرے بہت سارے جاننے والے جو میڈلیس سے اور ادھر ادھر سے آئے اور وہاں پر بڑی اچھی جابوں پہ لگے ہوئے تھے میں ڈیپارٹمنٹ کا نام بھی نہیں لوں گا وہ میری ویڈیو بڑی باکات گیس کے ساتھ دیکھتے ہیں آج کل یا آپ ملا ہی واس پیو اپ ڈی چیپس ہی گات ڈی جاب رائیڈ اوئی بات ڈیڈ اوئی مجھے پتہ کرنا ہے کہ ان کو دوارہ جاب لگی کہ نہیں تو اگر آپ کے پاس یہاں جو کرنے کی اپرچنیٹی ہے وہ یہ ہی ہے ایچ ایچ جو کہلاتا ہے کیا نام ہے آپ کا ائر کنڈیشن این ہیٹنگ ائر کنڈیشنگ ہے آپ کا کنکریٹ سے ریلیٹک کام ہے پورا سمار جو ہے تمام سب کے ڈرائیوے اوڈھڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی اگر آپ بہت اچھے میکینک وغیرہ ہیں پھر آپ کو یہاں پر چار سال کا تین سال کا آپ کو کوئرس کرنا پڑتا ہے اگر آپ میکینک کار میکینک بننا تو اپرچنیٹیز یہاں پر جتنے بھی امیگرنٹس آتے ہیں موسٹلی موسٹلی آپ نے اپنی پنجابی کمیونٹی کو دیکھا ہوگا سیریس پنجابی کمیونٹی جو ہے بزنس کمیونٹی مہمن کمیونٹی جو گجراتی کمیونٹی ہے سیریس بزنس کمیونٹی انہیں پتا ہے مجھے پتا تھا کہ مجھے جواب نہیں ملے تو پیسہ اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کوئی ٹریڈ یہاں آکے سیکھتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹریڈ سیکھ کے پھر آپ کہتے ہیں مجھے اس کا بزنس کرنا ہے پھر تو پیسہ ہو جائے یا پھر آپ یہ جو مجھے نہیں پتا کون سا کالر کہلاتا ہے یہ میکینک ہو گئے یا آپ کے پلمبر ہو گئے الیکٹریشن ہو گئے ویلڈر ہو گئے یا ٹرک ڈرائیونگ کا ہے اس طرح کے اس کے اندر پروفیشنز کے اندر بیتا ہیشہ پیسہ ہے اور نہ کرنے کی یہ ہے کہ یہاں سے کیا آکے فورا نہیں کرنا چاہیے کہ آکے بھی ایک دم جو ہے نا کینیڈا کی ہواں میں نہ آئے یہاں کی ریالیٹی کو سمجھیں اور اپنے آپ کو جتنا اپگریٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہاں آکے اپنے آپ کو اپگریٹ نہیں کیا جہاں آج سے پندرہ سال پہلے لگے تھے انہی سیل فون کی دکانوں پہ ابھی بھی لگے یا جو پہلے کر رہے تھے کسی فیکٹری میں اگر لگ گئے تھے تو منیمم ویس سے شروع ہوئے تھے تو وہاں تھوڑا بہت اوپر آگئے تو آگئے یا کرنے کا کیا ہے کہ آپ یہاں آکے اپنے آپ کو اپگریٹ کریں کوئی نہ کوئی سائٹ کا کورس کریں میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو وہاں میکینیکل انجینئر تھے الیکٹریکل انجینئر تھے سیویل انجینئر تھے یہ سب بیکار ہیں یہاں نہیں چلتے یہ انجینئر میں انجینئر ساتھ چیز ہے بھئی انہوں نے آکے یہاں پر آپ آئی ٹی کے اندر اس کے اندر اپگریٹ کیا کچھ کورسز وغیرہ کیے بہت اچھے ہیں تو اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا سی ایک میرے بھائی کا بڑا ہی مزدار قسم کے اگر ان کا پڑھنے لگ جاؤں گا احمد صاحب ہے لازنیم ان کا میں پورا نام نہیں لوں گا بڑے پیارے بچے ہیں میں میرے لئے بچے ہی کہوں گا میں یہ جب میرا کوئی بھی سبسکرائبر نہیں تھا تو یہ سبسکرائبر تھے اور ہر ویڈیو کے اوپر مجھے پوش اپ کرتے تھے کوئی نوکہ سجیشن اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہے تو یہ میں پورا پڑھ لیتا ہوں السلام علیکم سر میرا آپ سے ایک کوئی بتا سکتے ہیں کہ ٹرانٹو سیٹی میں نائٹ لائف کیسی ہے اچھا جی کیونکہ اردو تھوڑا سا رومن پڑھنے کے لیے میں لیے مشکل ہوئی کیسی ہے وہاں کی مینز کلب وغیرہ جانا اور وہاں پہ کوئی بیوٹیپل سی انگریز لڑکیاں تو ہوتی ہے میں نے بہت سی میں مزاق نہیں اڑھا رہا ہوں بھائی لیکن ہی ایک 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 میرے سسکرائبر اور ہر ایک انسان کے اپنی چوئل اچھا جی آگے بڑھتا بیوٹیپل سی انگریز لڑکیاں تو ہوتی ہیں میں نے بہت سی ڈیفرنٹ ٹرانٹو کی ویڈیوز میں دیکھا ہے کلب میں اور ان کا ڈاون ٹاؤن کا نائٹ لائف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اگر میں ٹرانٹو آتا ہوں اور وہاں پر پہ ویزٹ کروں پھر سٹڈی کے ساتھ جاب پھر شادی وغیرہ obviously سے یہ سب کچھ بس میرا ایک سیمپل سا question کہ آپ ٹرانٹو کی نائٹ لائف پہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالیں اور اس کے اندر کلب بھی ایڈ ہو مطلب اپنے اندر جا کے اور ہی وانٹس می ٹو گو انسائیڈ ڈا کلب بھی دکھا رہا ہے بس میری یہ i love you man i love you میری یہ چھوٹی سی ایک request یار یہ بہت بڑی request ہے میرے سے ویڈیو بنا دیں باقی آپ کی ساری ویڈیو amazing ہوتی ہیں ہر ایک ویڈیو کو میں نے like کیا ہوا ہے اور channel تو میں نے میں نے پھتہ نہیں چار سال پہلے ہی subscribe کر دیا ہوا تھا بس اس پہ ایک ویڈیو بنا oh man ماف کیجئے گا یار بھائی احمد i hope کہ not everybody read this comment i mean obviously ہماری young blood ہیں آپ ہر ایک کی انسان کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے let me tell you been in this north america for 40 years میں غلطی سے ایک دفعہ i never been to any مجھے پتا ہے کہ شکاگو میں رجھ سٹریٹ ہے student life میں بھی تھے وہاں پر تو ایک دو دفعہ میرا جانے کا اتفاق ہوا ایک دفعہ نائٹ کلب میں اور ایک دفعہ بار میں جانے کا بار میں یہ کہ اس طرح میں سگرٹ پیا کرتا تھا مجھے سگرٹ لینے کے لیے ان کی جو وینڈنگ مشین ہوتی وہاں سے نکالنے کے لیے تو زمانے میں سگرٹ وغیرہ پیا جاتا تھا بار وغیرہ میں بھی اندر اللہ آگ تھا تو ایک دھوئے کے مرغولے اور میرا سانس گھٹنے لگا تھا تو میں نے باہر سے ہی جس طرح ہوتا بینک کے باہر آپ کی ایٹیو مشین تو وہی سے اپنا سگرٹ کی ڈبی نکالی ہو میں نے ایک دفعہ سٹورنٹ لائف میں میں ایکسپٹ کروں گا مجھے جانے کا اتفاق ہویا میرے ساتھ سٹورنٹس تھے لیکن جو بچے تھے چار چار سال پانچ سال مجھ سے چھوٹے ہی تھے تو جب میں وہاں گیا وہ لائٹیں بڑی حسی جی وہ غریب قسم کی گھنگامہ شور دھوئے کے مرغولے میں نے کہی تو جہنم یہی پر ہی ہے باقی یہ ہر ایک کی میری بات سے کچھ لوگ گفنڈ ہو جائیں گے with all do apologize تو کیونکہ everybody has his own choice تو احمد بھی ایم i have never been to and i will not be کیونکہ مجھے وہاں جا کے ویسے ہی جو ہے ایک خلجانی قسم کی کیفیت جو اس وقت جو ای تھی سوری i really apologize i really really apologize یہ ویڈیو نہیں بنا آپ مجھے کہہ دیں کہ کسی کسی بھی غدی زرین جگہ کی آپ کہہ دیں کہ ویڈیو بنا i will go and i'll make a video this is my passion میرا کیمرہ ہر وقت آن رہتا میری پتہ نہیں کتنی یہ ہر ڈرائیو جو ہے let me show you guys یہ آپ اس طرح کی پتہ نہیں کتنی سٹکس جو ہیں میری بھری پڑی ہیں اور 256 کی میرے سٹی کارڈ ہے یہ میرا ہابی ہے جس میں میری گھر والی بھی کچھ شور مچاتی جب میں اس طرح کا خرچے کرتا ہوں ویڈیو میں آپ کو کوئی ویڈیو بنا دوں گا لیکن پلیس اس کے لیے مجھے آپ نہ کریں کوئی کوئی کوششن کریں میں جواب دوں گا دوں گا نہیں دے سکتا ہوا سٹڈی کروں گا جس پلیس پلیس پیلیو بنا رہا تھا جب میں سٹڈی کرنی شروع پتہ لگا ہوا ایکسپائر کر گئے اگر ایمیگریشن پروجیکٹ آگے ایک اس کا پتہ کروں میں تو اس کی بجائے بجے ایک اور اچھا مل گیا ایمیگریشن پروجیکٹ اے آئی پی کہلاتا ہے جس کے اندر ایمیگریشن نہیں چاہیے تو کتنی بھی محنت ہو میں کرنے کے لیے تیار ہو میں کروں گا لیکن پلیس اس طرح کا ختم کرتا ہوں اصلا ٹکٹیکل لوگ جیسے کار میکینک کوک پلمبر کیا سیلری ان لوگ کا کیا حال ہے جو ہر والے لوگ ہیں اس پر روشن ڈالے یہ بہرین سے افضل بھائی ہیں سار ایک کار میکینک کے اوپر اتفاق سے کلی میں اپنی سارے ہار ڈرائیو کے اوپر اگر اس کا مجھے لنک مل گیا میں بھیج دوں گا کہ دیکھیں پہلی بات یہ میکینک کے وی یہاں پر پانچ سار کا کورس ہوتا ہے جو کمز آؤٹ اوپر فائیو فائیو ایئر رہ گی بات کے اگر ایک میکینک ہوتا ہے لائسنس میکینک اور ایک آپ اس کے چھوٹے کے طور پر اس کے ساتھ کام کرتے تو وہ مینیمم ویج سے شروع ہوتا ہے کسی بھی میکینک شاپ کے اندر آپ اس کی ضرورت بن جاتے ہیں آپ اس کی ضرورت بن جاتے ہیں گو آپ لائسنس نہیں ہیں آپ اس کی انڈر ہز سپرویئن کام کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے آپ کے پیسے بڑھیں گے پھر آپ جب ہاتھ صاف کر لیں گے چھ مینے ایک سال تو پھر آپ کی ڈیمان بڑھ جائے گی ویسے اس وقت جو میکینک شاپ ہیں وہ جو چارج کرتی ہیں میں اگر کوئی کام کرواتا ہوں تو ہنڈرڈ این ٹونٹی ایٹ ڈالر ہنڈر این تھرٹی ڈالر پر آور چارج کر اور اگر کوئی لائسنس مکانک ہوتا تو میرا حساب سے وہ تیس ڈالر چالیس ڈالر پر آور کے حساب سے کام کرتا ہوگا اگر کوئی بہت ہی ریپیوڈیبل قسم کا بہت ہوگا تو ہاتھ سے جس میں ڈیس ہارڈ کر رہے ہیں جن کو بلے بلے لوٹ رہے ہیں جن کو آنا چاہیے جن کو آنا آئیں گے اور ان کو آنے دیں بلکل آئیں جی کھل کھلا گیا جی بلکل آپ کس کنڈیشن میں آتے کیسے آتے لیکن جو مجیدہ حالات پاکستان میں چل رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ بھائی کسی بھی حالت میں کینیڈا ہو پاکستان سے اچھ ہے جو اس وقت میڈل ایس کے اندر حالات ہیں پاسپورٹ کا بہت بڑا بیرنفیٹ ہے آپ کے بچوں کی تعلیم جنرل فیسلیٹی ہیلتھ کیر انوائرمنٹ 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 سچ پیور انوائرمنٹ یہاں پر اب تک میرے چھے کیسیز ایسے مل چکے ہیں جن کو پاکستان میں ایزما تھا کراچی میں مجھ جیسے لوگ کو مجھے سیریس ایزما تھا شکاگو کی حد تک میرا ایزما ٹوٹلی صاف ہو گی ہر وقت پفر جو تھا میرے ساتھ چلتا تھا بلکل آئیں جی لیکن میں جس طرح لوگ تھا سیکڑوں کے سورٹی نائن پرسن آب انڈیان سوٹی آب سورٹی کوالیٹی بہت ساری دنیا یہاں سے چلی جاتی ہے اچھی اپرزنیٹیز کے لیے یو ایس سے چلی جاتی ہے تو اپنی انڈیوزیل انوائرمنٹ کے پر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ چھوٹی ویڈیو لیکن چھوٹی نہیں ہوئی کیونکہ بنانا میری لئے ویڈیو ضروری چلے ملتے ہیں ایک بریک ویڈیوز سبسکرائب ویڈیوز